اسلام علیکم کپیٹل ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین سندھ حکمت نے جو سب سے پرانا اور دیرینہ مسئلہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے جاریے آج مزید دس بسیں وائیڈ بسز کے شکل میں کراچی کو توفہ دیا جا رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ارکائیو جہاں پر سندھ جو صوبائی وزیریں انہوں نے افتدا کر لیا گیا اب یہ بسز کراچی میں دیورتیں دکھائی دیں گے اور شہر میں ٹرانسپورٹ کا پرانا مسئلہ تھا اب وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آج ہم اس بسز کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور صوبائی وزیر شہر جنمیمن سے بھی بات کریں آئیے میرے ساتھ جی بلکل اس وقت ہم وائیڈ بسز میں موجود ہیں شہر جنمیمن سے جاندے سے کیا کہیں گے آج وائیڈ بسز کا ریڈ بسز کا بات یہ توفہ دیا گیا ہے تو کس سوال سے کیا گیا دیکھیں الحمدلہ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کو اور سندھ کے عوام کو یہ بہت بڑا توفہ ہے اور جو ہماری کمیٹمنٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی کی ہوئی ہے عوام کے ساتھ اس کو الحمدلہ وقتن فا وقتن ہم پورا کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے قوم جو ہے مباروکوں کے پاکستان میں پہلا شہر ہے کراچی جو الیکٹرک وہیکلز جو ہے وہ چلانے جا رہا ہے کتنی بسز یہ آ رہی ہیں ابھی پہلے فیز میں پچاس بسز ہیں اور فردر انشاءاللہ اور بھی آئیں گے چارجنگ پہ چلیں گے چارجنگ ہونے کے بعد کتنا کلومیٹر چل سکتی ہے چارجنگ کے بعد تین سو کلومیٹر چل سکتی ہے روٹ ابھی ڈیسائیڈ نہیں نہیں وہ ابھی نہیں مرچ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہے کراچی شہر کو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہے کراچی شہر کو ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر کو ایمپروف کرنے کی ضرورت کی اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دو سو چالیس نئی بسز آئیں اب سندھ حکومت نے ایک بڑا اچھا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ انیشیٹیف لیا ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی یعنی کہ یہ ڈیزل یا پیٹرول پر نہیں چلیں گی بجلی کے اوپر چلیں گی تو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹیف اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو کمپلیٹلی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس کو پھر ہم مزید سندھ کے باقی شہروں میں بھی ریپلیکیٹ کر پائیں گے سب سمجھتے ہیں کہ شہر میں جو پرانا مسئلہ تھا سڑکیں اگر اچھی ہوں گی تو یہ بسس چلے سکیں گی دیکھیں سڑکوں کو بھی ٹھیک کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگیا اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بھی ٹھیک کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگیا پچھلے چھ سات مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے یہ پرانے شکوے تھے ان کو سندھ حکومت ایڈریس کر رہی ہے بسس بھی آگئی ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی بھی جو کارپٹنگ ہے اس کا پروسیس چل رہا ہے آپ کون ساتھ ایفہ دینے جانے یہ کراچی شہریوں کو میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ شہر سسٹینیبل ہو جائے شہر کے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ کسی کے مرونے منت ماؤں وہ خود کام کریں اور جو شہریوں کو فیسیلٹیز کی ضرورت ہے وہ ان کو پروائیٹ کر پر اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چھے آٹھ مہینوں میں ہمارے جو بلدیاتی ادارے تو ان کی پرفارمنس جو ہے اس میں بتدریج بہتری آئی ہے سہید گنی صاحب موجود ہے ہم سہید گنی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے کراچی میں توفے پہ توفے دیے جا رہے ہو یہ کراچی کے شہریوں کے لیے جو بڑا مسئلہ تھا ٹرانسپورٹ کا وہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ریٹ بسز کے بعد وائٹ بسز دیکھیں ایک تو یقیناً کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ایک بڑا توفہ ہے ضرور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو اس قسم کی ٹرانسپورٹی ضرورت تھی اور کافی عرصے بعد جو پیپلز بس سرویس کی صورت میں وہ کچھ عرصہ پہلے سرویس ایک شروع ہوئی لیکن آج جس بس کا ہم سفر کر رہے ہیں جس میں آپ بھی موجود ہیں یہ یونیک اس لیے ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکٹرک بس جو ہے وہ آئی ہے اور خوش قسمتی سے اس کا آغاز صبح سندھ کی حکومت نے کیا ہے اور کراچی کے شہر میں کیا ہے تو یہ ایسی بسیں ہیں جس کی آگے چل کے میں اس لیے ضرور پڑے گی کہ جو ماہولیاتی آلودگی ہے جس کی بنا پر بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور الیکٹرک بسزوں الیکٹرک کاغھوں وہ بہت ضروری ہیں جس سے ماہولیات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سندھ حکومت کو یہ احزاز آسل ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں الیکٹرک بس سرویس متعارف کرائی ہے اور آج ہم اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد کچھ دنوں بعد کراچی کی سڑکوں پر یہ بسیں جو ہے رمادبہ ہوں گی اور کراچی کے شہری میں سفر کر سکیں گے تو پہلے جو بسز آئی تھی وہ تو ہائیبرڈ ڈیزل بسز تھی لیکن یہ پیورلی الیکٹرک بس ہے جس کے اندر کوئی فیولی ڈلتا اور یہ چارج ہوتی ہے اس کے بعد چلتی ہے کراچی کے علاوہ جو شہر ہیں دیگر شہر ہے ادراباد بھی بڑا ہے وہاں پہ بھی یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے باہر دیگر شہروں میں بھی آپ ایسی سرویس اعلان کرنے جائیں گے دیکھیں کراچی شہر میں کیونکہ ضرورت زیادہ ہے بسز کی اور بڑا شہر ہے اس لیے پہلی مرتبہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز بس سرویس کا بھی آغاز کراچی سے ہوا لیکن اس کے بعد وہ لالکانہ گئی اس کے بعد ہیدراباد بھی شروع ہو گئی اور آنے والے دنوں میں وہ سکھر میں اور دیگر شہروں میں بھی سرویس شروع ہو جائے گی تو آہستہ ہم کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ کے تمام شہروں کو کور کریں لیکن ظاہر ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے یہاں لوگوں کی ریکوائیمنٹ زیادہ ہیں تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے رفتہ رفتہ باقی شہروں میں جائیں گے آپ کراچی سے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے جگہ یہاں سے یہ سرویس سے سٹارٹ کی جائے آپ شہریں کراچی سے ہیں تو آپ شہر کو زیادہ جانتے ہیں آپ بتائیں یہ سرویس جو ہے کس جگہ سے سٹارٹ کی جائے کس ایویہ سے سٹارٹ کی جائے کیا آپ سمجھتے ہیں محمود آباد سے سٹارٹ کی جائے دیکھیں ایک جو خواہشات تو ہر آدمی کی ہوتی ہیں کہ اس کے علاقے سے چلیں لیکن اس بس کی جو شاید ایک ایشو آئے گا کہ اس کی لیندھ جو ہے وہ بڑی ہے اور یہ شاید چھوٹی سڑکوں پر اس کے لیے موگ کرنا ذرا مشکل ہوگا تو یہ ایک تو پہلے سے جو پیپل بس سرویس چل رہی ہے اور اس کے بعد یہ سرویس آجائے گی تو جو روڈس ہیں وہ ہم ایڈجس کریں گے کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ ریڈ بس سرویس کو بند کر دیا جائے اس کو چلا دیا ہے جو مین شہرہ ہیں اس پر یہ چل پڑے اور پھر ریڈ بسیس جو ہیں وہ دیگر لاؤکوں میں چلی جائیں جاتا کہ آپ نے محمود آباد کی محمود آباد ایک بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور بہت ہی چھوٹے رقمے پر بہت بڑی آبادی ماں رہتی ہے ضرورت ان کو بھی ہے ہم کوشش کریں گے کہ صرف محمود آباد نہیں بلکہ کراچی کے ہر علاقے میں جا لوگ کو بس کی ضرورت ہے وہاں یہ چلے سر جکرانی صاحب کیا سمجھتے ہیں ایسی بسس ہمارے اگر جیک باباد میں چلے تو سمجھتے ہیں وہاں بھی ایسی بسس ہونی چاہیے جی بالکل ہونی چاہیے پورے سندھ میں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں ہونی چاہیے اچھی بات ہے کہ یہ سموک فری بسس ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس انوائرمنٹ کی جو بجا سے آپ نے دیکھا پچھلے مہنوں میں اگرست میں جو تباہیاں بارش کی بجا سے ہوئے ہیں یہ سارا سموک ہے اور انوائرمنٹ کا جو ہے مسئلہ جس کی بجا سے یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا حمل ہے سندھ گورنمنٹ کا یہ بسیں ہونے چاہیے اور کراچی میں اتنا بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا رہا ہے ٹرانسپورٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے چھتوں پر بیٹھتے ہیں بسیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو اپریچیٹ کریں گے اور اس کو اور بڑھانا چاہیں گے اس وقت ہم بس کے وائیڈ بس کے اندر موجود ہیں اگر بات کریں تو سیٹوں کے حالے سے سیٹیں کے سیٹیں ہیں تو سیٹوں کو اگر دیکھیں تو یہ خواتین کی سیٹیں ہیں جہاں پر اس وقت میں بیٹھا ہوں چار سیٹیں ہیں جو ایک لائن میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سیٹیں ہیں پہلی لائن میں چار ایک طرف چار دوسری طرف دو اس طرف ہیں رائٹ سائٹ پہ دو لیف سائٹ پہ اگر بات کریں تو یہاں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے اگر آپ کو پیچھے میں تھوڑی ریویو کر رہا ہوں تو یہاں پہ مرد حضرات کے لیے چیچے سیٹیں دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خواتین کے لیے جو ہے یہاں پہ جس طرح سے ریڈ بس میں خواتین کے لیے کم سیٹیں رکھی گئی تھی لیکن وائیڈ بس میں جو ہے وہ خواتین کے لیے زیادہ سیٹیں یہاں پہ اگر مرد حضرات کی بات کریں تو یہاں جیسے ریڈ بس میں پیچھے والی سائٹ اوپر ہے تو یہاں پہ پیچھے والی سائٹ بالکل جو ہے وہ نیچے جس طرح سے یہاں پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں بالکل آخر میں آیا ہوں جہاں پہ اوپر یہ لاس سیٹ ہے کمفرٹیبل سیٹ ہے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے مختلف شیش اگر یہاں پہ شیر کا عیلی دیکھنا چاہے تو اس شیشو میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اگر فیچر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ چارجر کے لیے بھی ہے اس کے لیے بس کو اس ٹاپ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ بٹن ہے کہ آپ بس کو اس ٹاپ کروا سکتے ہیں تو یہ فیچر اس میں بھی مختلف نہیں ہے مغزور افراد کے لیے بڑا اچھا جو ہے وہ اہاں پہ دیا گیا ہے پی کے مغزور افراد جہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ وہ سیٹیں جہاں پہ موظور افراد جو ہے وہ نیشانی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موظور افراد اور بڑے جو شخص ہیں وہ بھی جہاں پہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں جی بلکل سندھو کمت کی جانب سے یہ شہریوں کے لیے توفہ دیا گیا ہے جدید جو ہے لیکٹرونک بسے جو جرمن میڈی فیکچرنگ ہے وہ آج یہاں پہ پہنچا دی گیا ہے شردیل میمن نے سفر کر کے اب واپس آگئے ہیں اور یہاں پہ افتدا کر دیا گیا ہے شردیل میمن کی جانب سے اور کراچی کی شہریوں کے لیے یہ پہلی دس بسیں جو ہے پہنچا دی گیا ہے پچاس بسیں جو ہے وہ آئیں گی وائٹ بسیں جو مختلف روٹس پہ جو ہے چلیں گی شردیل میمن نے کہا بھی روٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا لیکن شہریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے مجھے اور میرے کیمر آمین باکر رضا کو اجاز دیجئے کسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ